ہیلو چھو نمسکار کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے امید ہے زبرجست جندہ باد ہوں گے دوستو یوپی پولیس جس میں پولیس پرنالی ایک مہدپون ٹاپک پوچھا جاتا ہے جسے پولیس منسک عبیروچی بودک چھمتا بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں سے یوپی پولیس کے ایکزام میں چودہ سے زیادہ کشنز پوچھے جاتے ہیں اب کشنز چودہ سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو مانگے چلنا چودہ دونا کتنا ہو گیا اٹھائیس نمبر لگوگ یہاں سے بنتے ہیں تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کی کوسس کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ بھئی پریکشہ میں جیسے بھی ہے ہم اس کو مینیز کر لیں گے یہی ان کی بھول ہے یہی پر ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ان کا سکور ہے وہ کافی کم رہ جاتا ہے کیونکہ ایک اہم ٹاپک ہے پارٹ نمبر نائن ہے اس سے پہلے یادی آپ لوگوں نے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو آلرڈی ہم نے پلیلیسٹ بنا رکھی ہے اتر پردیس پلیس منسک ابھیریچی کے نام سے تو وہاں سے آپ لوگ پلیلیسٹ کے مادھیم سے بھی پلس وہ پلیلیسٹ آئی بٹن میں یہاں پہ لنک بھی کر رکھی ہے یہاں سے بھی آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں پلس اس کے ساتھ ویڈیو کے ڈیسکرپسن میں بھی اپلبد کرا رکھا ہے وہاں سے بھی آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں ویڈی ویرد جماب ویڈی مطلب قانون کے ویرد یدی آپ نے کہیں جمابڑا بنا رکھا ہے تو ویڈی ویرد جماب کے لیے کم سے کم کتنے ویقتی آوشک ہوتے ہیں کم سے کم کتنے ویقتی تو یاد رکھنا ویڈی ویرد جماب کے لیے کم سے کم ہوتے ہیں پانچ ویقتی کم سے کم پانچ ویقتی کم سے کم کہتے ہیں نا بھئی پانچ ویکتی ایک سے اگھٹے نہ مل جائیں یہ وہی ہے ویدھی ورد جماب کم سے کم پانچ ویکتی آوشک ہوتے ہیں اگر ایسا ہے پانچ ویکتی سے زیادہ ہیں تو یہ مانکہ چلنا انہوں نے کانون کے ورد جماب کھڑا کرا ہوا ہے اگر اس سے کم ہے تو نو پرابلم کوئی دکت والی بات نہیں ہوتی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف بلوہ کی دوسی ویکتی کو کتنے ورس کی کاراواز سے دنڈیت کیا جا سکتا ہے ایمپورٹنٹ کوشن رہے گا جو بلوہ کا دوسی ہوتا ہے اسے دو ورس کے کاراواز سے دنڈیت کیا جا سکتا ہے کاراواز کا مطلب ہوتا ہے جیل یعنی دو ورس کی اسے جیل مل سکتے یاد رکھنا ہے یہ چیز آگے بڑھتے ہیں سامانے ادیسے کو اگرسر کرنے کے لیے کم سے کم کتنے ویکتی ہونے چاہیے جو جرنل جس کا ایم ہے نارمل جس کا ایم ہے سامانے ادیسے ہے اس کو اگرسر کرنے کے لیے کم سے کم کتنے ویکتی ہونے چاہیے سوال نمبر تین بھی امپورٹنٹ رہے گا تو اس کے لیے بھی کم سے کم پانچ ویکتی چاہیے اس لیے اس سوال کا انصر بھی سی آپسن رائٹ ہو جائے گا دوست آگے بڑھتا ہوں سوال نمبر چار کی طرف راستی اکھنڈتہ پر پرتھکول پربھاو ڈالنے والے لانچن لانچن کا مطلو ہو تھا آروم تو راستی اکھنڈتہ پر پرتھکول پربھاو ڈالنے والے لانچن پراخھیان کا اپبند بھارتے دنڈ سہیتا کی nims لکھیت میں سے کس دھارا کی انترگت کیا گیا ہے سوال نمبر چار یہ امپورٹنٹ کوشن رہے گا راستی اکھنڈتہ پر پرتھکول پربھاو ڈالنے پرتھکول کا مطلو ہو تھا ا其ensed لانچن پراکھیان کا اپبند بھارتی دنڈ سہیتا کی کس دھارہ میں دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے دھارہ 153 کے کھے میں دھارہ 153 کے کھے میں دیا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں بلات سنگ کی پیڑیت کا پریچہ ہے پرکٹن بھارتی دنڈ سہیتا کی کس دھارہ کے انترکت دنڈ نہیں ہے ہوگا سوال نمبر پانچ بھی امپورٹنٹ ہے تو یاد رکھنا دھارہ 228 کے کہہ کے تحت بیوکل پہ سوال نمبر رائٹ ہو جائے گے آگے بڑھتے ہیں کس واد میں آپرادھک مانو ود اور ہتیا میں انتر اسپسٹ کیا گیا ہے کونسا مانو واد ہے جس میں یہ انتر اسپسٹ کیا گیا ہے کہ جو آپرادھک مانو ود ہے اور ہتیا ہے اس میں دونوں میں ڈیفرینس ہے یہ ریگ بنام گوویندہ واد میں کہا گیا ہے تو سوال نمبر چھے کے لیے دی اپسن رائٹ ہے دوست آگے بڑھتا ہوں کم نانو وطی بنام اسٹیٹ آف مہاراست ایک پرمک واد ہے کس کا ہے کم نانو وطی بنام اسٹیٹ آف مہاراست یہ ایک پرمک واد ہے کس کا ہے واد یہ سوال نمبر ساتھ امپورٹن رہے گا یہ گمبھیر ایوم اچانک پریک اوپن کی سمبند میں ہیں یہ جو واد ہے یاد رکھنا کم نانو وطی بنام اسٹیٹ آف مہاراست گمبھیر ایوم اچانک پریک اوپن کی سمبند میں یہ واد دیا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں مرتیو دند ورلے میں سے ورلتم اپرادوں میں ہی دیا جاتا ہے تو مرتیو دند ورلے میں سے ورلتم اپرادوں میں ہی دیا جانا چاہیے ابھی نردھارت کیا گیا تھا کس واد میں یہ ابھی نردھارت کیا گیا تھا سوال نمبر آٹھ ایمپورٹن کشن رہے گا یہ بچن سیم بنام پنجاب راجے میں کہا گیا تھا کہ جو مرتیو دند ہے وہ ورلے سے ورلتم اپرادوں میں ہی دیا جا سکتا یعنی کہ جو کٹھور سے کٹھور اپراد ہوگا اس میں ہی مرتیو دنڈ دیا دائے گا یہ بچن سنگھ بنا پنجاب راجے میں کہا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بھارتے دنڈ صحیح تھا کہ کس دھارہ میں دہیز مرتیو سنبندی ویدھی یعنی قانون انتر ویسٹ ہیں تو دہیز کے دوران کسی کی مرتیو ہو جاتی ہے مانکے چلے کسی لیڈیز کی تو وہ بھارتے دنڈ صحیح تھا کہ کس دھارہ کے انترکت آئے گا سوال نمبر نو میں بالکل رائٹ آنسر دوست ہو جائے گا چلے میں آگے بڑھتا ہوں سوال نمبر دس کی تر بھارتی ہے دنڈ صحیح تھا کہ کس دھارہ میں فیروتی کے لیے ویپہرن کا اپواند ہے فیروتی جیسے کی مانکے چلنا کوئی اپواند کر کے کسی کا پھر وہ فیروتی یعنی رسوت کھوری کرتے ہیں رسوت مانگتے ہیں بدلے میں اس کے تو اس کا ویپہرن کا اپواند کس دھارہ کے انترکت کیا گیا سوال نمبر دس تو وہ دھارہ تین سو چونسٹھ کے کہہ کے انترکت دیا ہوا یہ فیروتی والا جو معاملہ ہے آگے بڑھتے ہیں نمد لکھت وادوں میں سے کس واد میں لینگک اتپیڑن کی سمن اوچتم نیائلے نے مہتپونڈ مارک درستر سے دھانت دیئے ہیں تو سوال نمبر گیارہ میں کس میں دیئے ہوئے امپورٹن کشن ہیں یہ وساخہ بنام راجستان راجے میں دیا ہوا اے وکل بلکل رائٹ ہے دوست آگے بڑھتا ہوں بھارتے دنڈ سہیتہ میں چوری پریباسط کی گئی ہے کس دھارہ کے انترکت چوری کتنی دھارہ ہیں ٹوٹل وہ ہیں پانسو گیارہ دھارہ ہیں تیئیس ادھیائے ہیں تو سوال نمبر بارہ کے لیے دوست صحیح آنسر ہے چوری کو پریباسط کیا گیا دھارہ تین سو چھتر میں اے وکل بلکل اس سوال میں رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بارہ نمبر کے لیے دوست اے وکل بلکل ہے تیرہ نمبر کوشن کرتے ہیں بھارتے دنڈ سہیتہ میں لوٹ کو پریباسط کس میں کیا گیا ہے لوٹ کی پریباسط کس میں دی ہوئی ہے ایمپورٹین کوشن ہے تو دیکھیں تین سو ٹہتر میں چوری تھی اور یہاں تین سو نبھے میں لوٹ دی ہوئی ہے تو بھارتے دنڈ سہیتہ کی دھارہ تین سو نبھے دھارہ تین سو نبھے میں لوٹ کو پریباسط کیا گیا ہے دوست آگے بڑھتے ہیں ڈکہتی کا اپراد کرنے کے لیے نم لکھت میں سے کیا آوشک ہے ملہ آپ کو ڈکہتی کا اپراد یہ دی کرنا ہے تو کیا آوشک ہے چوری ادھیاپن چھل چوری ادھیاپن تو سوال نمبر چودہ میں کیا آوشک ہے تو ڈکہتی کا اپراد کرنے کے لیے چوری یا ادھیاپن یہ والا پوائنٹ بلکل آوشک ہے ڈی وکل پاپ لوگ رائٹ کر دینا ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہوں سوال نمبر پندرہ کی طرف رام گز سے میں سیام کو مارنے کا پریاس کرتا ہے سیام کو ایسی استطیقی میں پرائیویٹ پرتی رکسہ کا ادھیکار بھارتے دنڈ صحیح تا کی کس دھارہ میں ہوگا مان کے چلو اس نے جان سے مارنے کا پریاس کیا تو اسے اپنی پرائیویٹ پرتی رکسہ کرنے کا ادھیکار یہ کس دھارہ میں دیا ہوا ہے سوال نمبر پندرہ تو رائٹ آنسر رہے گا دھارہ سنتانوے میں دیا ہوا ہے 97 میں پرتی رکسہ کا ادھیکار پرائیویٹ پرتی رکسہ آگے بڑھتے ہیں کس میلے کس حملے میں آتم رکسہ کا ادھیکار اپلبد نہیں ہوتا حملے یہ میلے لکھا ہوا ملے حملے ہے ویسے کس حملے میں آتم رکسہ کا ادھیکار اپلبد نہیں ہوتا سوالنبر سولہ امپورٹین کشن ہے یہ بھی تو وہ صحیح ہے لوگ سیوک دوارہ کیا گیا کاریہ ہے تو اس معاملے میں یہ حملہ نہیں ہوگا یہ معاملہ ہوگا تو کس معاملہ میں یا معاملے میں آتم رقصہ کا ادھکار اپلبد نہیں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے لوگ سیوک دوارہ کیے گئے کاریہ کے دوران اس معاملے میں آتم رقصہ کا ادھکار اپلبد نہیں ہوتا آتم رقصہ کا ادھکار کیا ہے سوال نمبر 17 کو دیکھیں امپورٹنٹ کوشن رہے گا تو آدم رکشہ کا دیکار کیا ہے اپنی سریر کے پرتی اپراد سے پرتی رکشہ دوسرے کے سریر کی پرتی رکشہ چوری لوٹ آدی سے اپراد کی پرتی رکشہ یعنی اوپروک تو سبھی سترے نمبر میں بالکل رائٹ آنسر دوست مانا جائے گا 18 نمبر کوشن کرتے ہیں مہیلا کی لجہ بھنگ کرنے سمبندی حملہ دنڈنی ہے تو کس میں دنڈنی ہے سوال نمبر 18 میں دیکھو گئی امپورٹنٹ رہے گا یہ تو بھارتے دنڈ سہیتا میں دنڈنی ہے اس لیے اس سوال میں اے وکلپ دوست بلکل رائٹ ہے مہیلا کی لجہ بھنگ کرنے سمبندی حملہ دنڈنی ہے بھارتے دنڈ سہیتا میں آگے پرائیویٹ پرتی رکشہ کا عدی کس سے سمبندی تھے سوال نمبر 19 امپورٹنٹ کوشن ہے یہ تو پرائیویٹ پرتی رکشہ کا عدی کار سمبندی تھے سریر وے سمبتی دونوں سے سریر وے سمبتی دونوں سے ہی سمبندی تھے پرائیویٹ پرتی رکشہ آگے بات کرتا ہوں سوال نمبر 20 کی بھارتے دنڈ سہیتا کی دھارہ 376 نمبر لگتے میں سے کس وکلپ سے سمبندی تھے کہتی نا مہیلایں بہت کہتی ہیں 376 لگوا دوں گی تو پہ ایسے بولتی نا 376 لگوا دوں گی یعنی ریپ ریپ والی بلتکار کا آروپ لگا دوں گی تیرے اوپر 376 میں اندر جائے گا تو وکلپ بھی بلکل اس سوال میں رائٹ آنسر کے طور پر مانا جائے گا دوست آگے بڑھتا ہوں بھارتے دنڈ سہیتا کہ کس دھارہ میں آپرادک سڑھیانتر کو پریباسط کیا گیا ہے آپرادک سڑھیانتر کا گٹھن کس آرڈیکل میں کیا گیا ہے امپورٹنٹ کوشن ہے یہ والا تو وہ کیا گیا ہے دھارہ 120 کے قیم آپرادک سڑھیانتر جب تم کو سڑھیانتر رجتے ہو اپرادک کو لے کے ٹھیک ہے بھارتے دنڈ سہیتا کہ کس دھارہ میں آپرادک سڑھیانتر کو پریباسط کیا گیا دھارہ 120 کے قیم ہے آگے بڑھتا ہوں بھارتے دنڈ سہیتا کہ کس دھارہ میں دنگا کو پریباسط کیا گیا کل بھی میں نے بتایا تھا اس کوشن کی بارے میں تو جو دنگا پریباسط کیا گیا ہے وہ دھارہ 159 یعنی 169 میں پریباسط کیا گیا دنگے کو آگے بڑھتا ہوں نمد لکھت میں سے کونسی بھارتے دنڈ سہیتا کی دھارہ بھارتے سمبیدھان کی دھارہ 14 و 21 کی ادھین اے سمبیدھانک قرار دی گئی ہے تو کونسی دھارہ ہے جو 14 و 21 ہے نا یعنی دھارہ سمبیدھان کی دھارہ 14 و 21 کی ادھین اے سمبیدھانک یعنی سمبیدھان میں موجود نہیں ہے جسے نرسن کر دیا گیا ہے تو سوال نمبر 23 کے لیے ایک صحیح آنسر کیا جا سکتا ہے آپ لوگ بتائیے تو دھارہ 303 ہے نا دھارہ 303 کے تحت ہے نا کونسی بھارتے دنڈ سہیتا کی دھارہ بھارتے سمبیدھان سبھا کی دھارہ 14 و 21 کے ادھین اے سمبیدھانک قرار دی گئی ہے تو دھارہ 303 آگے بڑھتے ہیں چھلکی سجا کا سمبند نم لکھت میں سے IPC کی ہے نا کس دھارہ سے سمبند دیتا ہے چھلکی سجا چھلکی آیا اپنے تو وہ ایک اس کے تحت مانا جائے گا یعنی 417 دھارہ کے تحت ایک اپراد مانا جائے گا چھلکی سجا کا سمبند جو ہے وہ 417 دھارہ میں دیا ہوا ہے تو 24 نمبر میں بھی بلکل رائٹ ہے آگے بڑھتا ہوں نم لکھت میں سے کونسا اپراد جس کی تیاری IPC میں دنڈ نہیں ہے 25 نمبر کشن ایمپورٹینٹ ہے یہ جب آپ بتائیں گے نم لکھت میں سے کونسا اپراد جس کی تیاری IPC میں دنڈ نہیں ہے تو بھارت سرکار کے ورد ید چھیڑنا بھارت سرکار کے ورد یدی آپ لوگ ید چھیڑو گے تو وہ IPC دھارہ کی تحت دنڈ نہیں ہے مانا جائے گا آپ کو جگار کر دیں گے آپ لوگ کا بلکل آتم ہتیا کرنے کے لیے خود کی ہتیا آتم ہتیا کرنے کے لیے دوس پریرن یعنی کسی کو اکسانا یہ پرابدھان IPC کی کس دھارہ میں دیا ہوا ہے آتم ہتیا آتم ہتیا کے لیے کہ یدی آپ لوگ کسی کو اکساؤ گے یدی کسی آپ لوگ مجبور کرو گے آتم ہتیا کرنے کے لیے تو دھارہ 306 لگے گی اس پہ اگر کسی کو آتم ہتیا کے لیے کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا ایسی کنڈیشن کبھی کوئی گھٹیت ہوتی ہے اور سامنے والا آتم ہتیا کر لیتا ہے تو دھارہ 306 کے تحت اس سے زیادہ دی جائے گی آگے بڑھتے ہیں IPC کی دھارہ 320 میں گہری چوٹ میں کتنے پرکار کی چوٹوں کو سملت کیا گیا ہے یدی 320 دھارہ تب لگے گی 320 دھارہ جب کسی کو گہری چوٹ مار دو گئے آپ لوگ اور اس میں کتنے پرکار کی چوٹ سامنے کی گئی ہیں تو یاد رکھنا اس میں 8 پرکار کی چوٹوں کا ورنن کیا گیا ہے 27 نمبر کے لیے اس میں ڈی وکلپ دوست بالکل رائٹ ہے اگلا سوال سوال 28 IPC کی دھارہ IPC کی کس دھارہ میں ودھی ورود جماب یعنی قانون کے ورود جماب کو پریباسط کیا گیا ہے سوال 28 میں بتاؤ کس میں پریباسط کیا گیا ہے پریباسط دی گئی ہے اس کی 141 میں 141 میں اس کی دیفینیشن دی گئی ہے ودھی ورود جماب کی تو 28 کوششن تھے آلز کی 9 نمبر پارٹ میں کل فٹ سے ملیں گے اور ایک اور نئی ویڈیو لے کر نئی اڑ جا کے ساتھ نئی امنگ کے ساتھ جہند ونے ماترم آپ سبھی کا دن صبح ہو